بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین یہ ڈاکٹر صاحب ہیں جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں یہ ان کا بورڈ لگاوا ہے وہ یہاں سے کوٹلی آتے ہیں تو ہم ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ وہاں پر سرکاری آفیسر ہیں وہاں اسپدال میں جی جی سرکاری جاب کرتے ہیں ہاں جی میں وہاں کرتا ہوں پنجاب ہیلڈ دپارٹمنٹ کے انڈرل اور صرف اپنی ڈیوٹی کے دورانی ڈیوٹی کے بعد جو ہے نا میں کرتا ہوں پرائیویٹ پریکٹس اپنے آپ کے بارے میں یہ شکایت ہے کہ یہاں سے کوئی آدمی جب جاتا ہے تو آپ پرائیویٹ اسٹال میں اس کو ریکمنٹ کرتے ہیں اس کو پشکاش کرتے ہیں اس کو قائل کرتے ہیں کہ آپ پرائیویٹ اسٹال میں میرے اسٹال میں لیں آج تک نہیں آج تک نہیں یہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ یہ بچہ تو انکھوں سے معذور تھا یہ آپ کے پاس گیا ہے تو وہاں پر آپ نے اس کو یہ کہایا کہ پانچ لاکھ رپے مجھے دیں اور میرے پرائیویٹ اسٹال میں مجھ سے علاج کروائیں یہ بچہ نام ہے جی اسٹال اس بچے کا نام ہے فران علیہ السلام آپ کے پاس کیا ہے یہ اس کی فائل بھی ہے آپ کے پاس دستہ تو موجود ہیں وہ بچہ آپ کے پاس وہاں جاتا رہا ہے آپ اس کو ڈیٹے دیتے رہے ہیں اور آپ نے اسے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پانچ لاکھ رپے مجھے دیں پھر میں آپ کا علاج کروں گا پھر اس نے بچے نے کہا کہ میں افورٹ نہیں کرتا پھر آپ نے اس کو ڈیٹ دی اسپطال میں وہ ڈیٹ پر جاتا رہا چڑوئی سے بار پر جاتا رہا آپ اس کو علاج نہیں کرتے رہے پھر آپ نے آخر میں یہ ایک لاکھ رپے مانگا سارا کچھ غلط ٹوٹلی غلط ٹوٹلی غلط آپ کیا کہتے ہیں جی یہ میں اس وقت جیکل ایکس کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں ان ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ڈاکٹر صاحب نے جو ہے ہمیں وہاں پہ بلا کے بہت زیادہ زلیل کیا ہے ایک بار بلایا انہوں نے دوسری بار تیسری بار چوتھی بار بہت زیادہ ٹیسٹ کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ اس کا اگر آپ یہاں پہ اپریشن کروانا چاہتے ہیں تو اس کی ڈیٹ ملے گی اگر میرے اسپطال کروانا چاہتے ہیں تو وہ جلدی ہوئے ہمیں انصاف لیا جائے تو اس کے بعد ان ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ کہا ہے جی کہ آپ ڈیڑھ لاکھ رپے جمع کروائیں ڈیڑھ لاکھ جمع کروانے کے بعد آپ میرے پرائیویٹ ہسپٹل میں جو ہے وہ علاج کروائیں جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے ہم ان کے بعد پاس بار بار جاتے رہے انہوں نے مجھے دمکی دی ہے جس کی آڈیو ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے انہوں نے مجھے یہ کہا ہے جی کہ آپ دونوں میں سے کوئی بولا تو آپ کو اڑا دیا جائے گا یہ کوئی ڈاکٹر ہیں یا کسائی ہیں یہ ہمیں یہ جواب دیا جائے میں جیکے لے کی وساطت سے یہ یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں ایسے ڈاکٹروں کی کوٹلی میں انٹری بند کی جائے نہیں تو جو آئی یہاں پہ دمہ دمست کلندر ہوگا یہ ناظرین ایسا ڈاکٹر ہے ایسا کوئی ظالم ڈاکٹر ہے جو ایک معذور بچہ اس کے پاس جاتا رہا جو گگاؤں کے لوگوں نے چندہ کر کے وہاں پر بیجا تھا یہ ڈاکٹر اس کو بار بار چکر لگواتا رہا بار بار چکر لگواتا رہا اور پھر اس ڈاکٹر نے ہم نے پورا اس بچے کا انٹریو لیا ہے وہ بھی جلد منظریں پر لائیں گے ان کے پاس فائل ورک موجود ہے یہ وہاں کوٹلی ہے اگر اسلام آباد میں بہت بڑا ڈاکٹر تھا تو یہاں پر تکے کھاتا کس لیے پہنچا ہے یہ ظلم ہے اور یہاں سے ازاد کشمیر کے لوگوں کو بیڑ بکریوں کی طرح وہاں پر ٹریٹ کیا جاتا ہے اور ایک معذور اس بچے کی پوری تعرف کرائیں جی وہ بچے کا کیا نام تھا اس بچے کا نام فران علیہ السلام اور وہ آنکھوں سے معذور ہے اور وہ الحمدللہ اس وقت ماسٹر کا سٹوڈنٹ بھی ہے تو وہ اس بجا سے ڈاکٹر صاحب کی بلانے کی وجہ سے ہم بار بار ڈسٹارب ہوئے ہیں اور اس کا ایڈمیشن یونیورسٹی آف کوٹلی میں بھی ڈسٹارب ہوا ہے جو ماسٹر انگلیش میں داخلہ لینا چاہتا تھا لیکن ہم بار بار اتر جانے کی وجہ سے آپ نے پہلے وہ بچہ اولی فیملی اسپال میں ایڈمیٹ کروایا جی بلکل ہم پہلی بار چیک کروانے کے انہوں نے ہمارے ٹیسٹ کیے ٹیسٹ کرنے کے بعد کہا کہ آپ پھر آئیں جب ہم پھر گئے انہوں نے کہا کہ آپ اگلی ڈیٹ میں ہیں جب آپ نے بچہ ایڈمیٹ کروا لیا دو تین ڈیٹوں کے بعد تو پھر اس نے آپ سے کیا مطالبہ کیا اس نے یہ کہا جی کہ اس بچے کا آپریشن یہاں پر نہیں ہو سکتا اس کا آپریشن میرے پرائیویٹ اسپیٹل میں کیا جائے گا آپ ہمیں ڈیڑھ لاکھ رپیہ دیں وہاں پر کیا جائے گا جو پانچ لاکھ والی سٹوری ہے جو پانچ لاکھ انہوں نے پہلی بار کہا جی کہ میرے اسپطال میں آئیں آپ تو پانچ لاکھ رپیہ پانچ لاکھ رپیہ وہاں پر لگیں گے لیکن اس کے بعد جب ہم نے بہت زیادہ ڈاکٹر سے ملے تو انہوں نے یہ کہا جی کہ ڈیڑھ لاکھ رپیہ دیں ہمارے اسپطال میں جو ہے ادھر اولی فیملی میں نہیں ہو سکتا ہمارے اسپطال میں کرویں پھر بہت زیادہ ڈاکٹر کی آلپ لینے کے بعد جب انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو ادھر ایڈمٹ کر لوں گا لیکن آپ کو آپ کے خاندان کی قسم اور یہ گالیاں دے کر کہتا رہا کہ آپ ہمیں یہ نہیں پوچھیں گے ایڈمٹ ہزارہ ہو گیا بچہ وہاں پر لیکن جو ڈیو ڈیٹ تھی اس پر بھی اس نے پریشن نہیں کیا بار بار چکر لگاتا اور بل آخر آپ نے کیا کیا جی بل آخر ہم جو ہے وہ واپس آگے اور واپس آنے کے بعد پھر اس کے ایک پی اے نے ہمیں یہ بھی کہا جی کہ ہم ایس جان کوڈلی میں بھی آتے ہیں آپ وہاں پہ چیک اپ کروا لیں انگر آپ کے پاس پیسے ہوں دیں یہ یہ سرہ سر زیادتی ہے اور یہ ناظرین وہ ان ڈاکٹروں کے کرنا میں ہیں کہ پنڈی میں جب ہمارا بندہ جاتا ہے اس کو کس طرح رسوا کرتے ہیں ایک معذور طالب علم جو تھا معذور طالب علم جو سٹوڈنٹ تھا اس کے ساتھ اس نے کتنا بڑا کھیل کھیلا ہے بلیک میل کیا ہے چکر لگائے ہیں اور اس ظالم آدمی کو ریم تک نہیں آیا اور یہاں پر کوٹلی میں آ گیا ہے لوگوں کو لوٹنے کے لیے یہ کوٹلی میں آ گیا ہے لوٹنے کے لیے اور یہ لوگ سرہ پہ اتجاج ہیں اس طالب علم کی وجہ سے سرہ پہ اتجاج ہیں جنہوں نے اس بچوں کے ساتھ اس معذور بچے کے ساتھ طالب علم کے ساتھ ظلم کیا ہے اس ڈاکٹر نے اور سوچیں آپ تصور کریں کہ کوئی چڑوئی سے بندہ چڑوئی کر رہنے والا تھا کھوئی رٹا کر رہنے والا بندہ جب چیک اپ کرنے کے لیے پنڈی پہنچے کتنا خرچات آتا ہے کتنا خراجات رکھتے ہیں اور وہاں پر اس ڈاکٹر کو رحم تک نہیں آیا وہاں پر اس ڈاکٹر کو اور کوئی بات کہنی ہے آپ نے بات یہ مقصان کتنا ہوا ہے آپ کا میرا نقصان اس وقت ہے ایک لاکھ روپیہ میں خارج کر چکا ہوں جو ریاشی سلسلے میں اور جو قرائے لگا کر میں وہاں پہ جاتا ہوں ابھی بچے کا علاج نہیں ہوا ابھی تک بچے کا علاج نہیں ہوا وہ بچہ بلائنڈ بھی ہے اگر اسے کل کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار صرف ڈاکٹر اشرف ہے یہ ناظرین اعلیانے کھورٹا ہیں انہوں نے جے کے لیگز کو اپروچ کیا اور ڈاکٹر سے ہم نے تاثرات لیے ڈاکٹر کیمرے کے آگے انکار کر گیا لیکن یہ ان کے پاس پورا فائل ریکارڈ موجود ہے یہ ناظرین آرڈیو ریکارڈنگ بھی اس کی موجود ہے تمکیاں بھی یہ دیتا ہے اور وہ تمکیاں بھی دیئے ہیں آپ کو جی بالکل تمکیاں دیئے ہیں کہ اگر آپ نے ایک لازم نکالا تو آپ کو اڑا دیا جائے گا جس کی آرڈیو ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے وہ آرڈیو ریکارڈنگ کی در آپ کے اور ڈاکٹر یہ ایسا ڈاکٹر ہے ناظرین جو لوگوں کو ڈراتا بھی ہے دمکیاں بھی دیتا ہے اور اس نے وہاں پر لوگوں کو دمکیاں دیئے ہیں اور اڑا دینے کا کہا ہے یہ کیسا ڈاکٹر ہے جس نے اور لوگوں کوٹلی کے لوگوں ذات کشمیر کے لوگوں آپ کو جگنا پڑے گا کہ آپ جب بھی وہاں جاتے ہیں آپ کو لٹا جاتا ہے گنڈا کرتی نہیں جلے گی گنڈا کرتی مزید افصال آپ جد نشر کریں گے اللہ حافظ